اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زینبیہ چینل پر آپ سب کا استقبال ہے آج کی تاریخ بیس جماعتی ثانیہ اسلام کے کیلینڈر کی بہت اہم ترین تاریخ ہے اس لیے کہ آج کا دن ولادت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے منصوب ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت عالم اسلام میں محتاج تعروف نہیں ہے اس لیے کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے پیارے نبی کی پیاری اور عزیز ترین بیٹی سے واقف نہ ہو بے ست کے پانچ سال بعد مکہ معظمہ میں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی جناب ختیجت القبرہ جو ملیقت العرب تھی جو اس وقت عرب کی مشہور اور معروف تاجر تھی اور ان کا عقد حضرت پیٹنبر اکنم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو ایک عظیم ترین ماں اور کائنات کے عظیم ترین شخصیت کے مالک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر آخر ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بھی دونوں طرف سے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ دنیا عرب کیا بلکہ دنیا انسانیت کی ممتاز ترین خاتون ہیں چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ تفصیلی تذکرہ کیا جا سکے لہٰذا اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ولادت سے لے کے اور حیات کے آخری لمحات تک محتصر وقت ہے زمانہ ہے اٹھارہ سال کا کچھ ضروری واقعات اور واقعات بھی ایسے نہیں کہ جس سے صرفیوں ہو کہ چلو بھئی وقت بزر جائے نہیں ایسے واقعات زندگی کے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں کہ جو ایک پیغام کی شکل رکھتے ہوں ایک میسیج کی شکل رکھتے ہوں اور جس سے ہمیں حاصل کرنے کا موقع کچھ ملے یوں تو شہزادی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ اہلہ کی زندگی کا ہر لمحہ عالم انسانیت کے لیے اور خصیصی طور پر خواتین کے لیے عورتوں کے لیے چاہے وہ کسی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں بغیر مذہب و مسلک کے قید و بند کے اگر سنجیدگی سے اور فہم و فکر کے ساتھ اس کا ادراک کیا جائے اسے درک کیا جائے یا اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہر ایک کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام مل جائے گا جس سے اس کی زندگی بہتر ہو جائے دیکھئے ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے اور وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر عورت ہے تو وہ کوشش کرتی ہے اور مرد ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی ایک بہتر زندگی ہو اگر مثالی نہ بن سکے تو کم سے کم تنقید یا کریٹیسزم کا نشانہ نہ بننے پائے اور یہ ایک فطری نیچرل خواہش ہے ہر ایک کی سماج کا خراب سے خراب ترین شخص یا سماج میں خراب سے خراب ترین عورت کوئی بھی ہو دنیا اسے چاہے جس نظر سے دیکھتی ہو لیکن اگر اس سے آپ معلوم کریں تو وہ اپنی خواہشات کے اظہار میں یہ کہے گی یا کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر پائے جاتا ہے اور ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا ہے سماج میں چاہے جیسے اس کی حیثیت ہو مگر کوئی اپنے کو سماج کی نگاہ میں گرا ہوا نہیں دیکھنا پسند کرتا ہے تو ایک مورل ہونا چاہیے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی کے جو اٹھارہ سال ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں مسلمان خواتین کے لیے یا مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے یا بہووں کے لیے یا ماں کے لیے نہیں بلکہ اس کا دائرہ اس کا کینویس جو ہے وہ بڑا وسیع ہے صرف یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ کیریکٹر کو صیرت کو بیہیویئر کو مذہب کی روشنی میں نہ دیکھا جائے کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا تعلق تو اسلام سے ہے یا ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا تعلق تو کریشنیٹی سے ہے یا ہمیں کیا تعلق ہے ان کا ان کا سلسلہ جو ہے وہ بدیزم سے نہیں یہ مت دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ یہ جو کیریکٹر آ رہا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کوئی چیز قابل ہے پسند ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے یہ دیکھنا چاہیے تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے آپ کے خدمت میں یہ سب باتیں ارز کی جائیں چونکہ آج ولادت کا دن ہے اور اس مبارک دن پر میں آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصی طور پر عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون کہ جسے خود پیغمبر اکرم نے جس کے لئے ارشاد فرمایا کہ سیدت نسائل عالمین ہیں جناب فاطمہ زہرہ یعنی عالمین کی پیغمبر اکرم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ نہیں کہا یا فلاں مسلک کی یا فلاں فرقے کی عورتوں کے لئے فاطمہ کے سردار فاطمہ سردار ہیں نہیں نسائل عالمین دنیا یعنی عالمین میں ایک عالم بھی نہیں آپ پسد دیکھئے اس بات کی ایک عالم بھی نہیں بلکہ جتنے عالمین پائے جاتے ہیں جتنے عالم پائے جاتے ہیں ان سب جو خواتین ہیں ان کے لئے ان کی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سردار ہیں میں تجیہ کروں گا ان چند جملوں کو کہ آپ کی بعد میں اسی دوران گفتگو کہ صرف یہ لفظیں ہیں یا کچھ اس کے معنی بھی ہے کچھ مفاہیم بھی اس کے ہیں تو آپ سب کو خصوصی طور پر سننے والے خواتین کو ولادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بنت پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ علیہ سلام آپ سب کو مبارک ہو اور اللہ توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت سے کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اب چند جملے ابتدا میں میں آپ کے خدمت میں ان کی ولادت کے سلسلے میں ارز کر دوں اور بہت مختصر ہیں اس لیے کہ مجھے کچھ آپ کی خدمت میں ضروری باتیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ اہل 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 فضائل کے سلسلے میں ارز کرنی ہے لہذا تاریخ کے لحاظ سے میں نے آپ سے کہا کہ بیست کے پانچویں سال آج کی تاریخ میں شہزادی کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کے سلسلے میں جو ہمارے سامنے روایات آتی ہیں یا جو ہمیں واقعات ملتے ہیں اس میں کافی تفصیلات ہیں میں مختصر آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کہ پیغمبر اکرم کے ایک مشہور صحابی گزرے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ جناب جابر نے اس روایت کو امام جعفر صادق علی صلی اللہ سلام سے نقل کیا ہے بیان فرمایا ہے میں یہ بات آپ سے ارز کر دوں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انساری کو اکتول اور طویل عمر ملی پیغمبر اکرم سے لے کے اور چھٹے امام تک قدم کا سلسلہ رہا ہے چنانچہ پیغمبر اکرم نے جناب جابر سے یہ فرمایا تھا کہ جابر تمہاری ملاقات اس نسل کی چھٹی شخصیت سے ہوگی اسے میرا سلام کہنا تم تو جناب جابر ابن عبداللہ انساری کی صحابی کی جو فیرست ہے اس میں بڑا عالی مقام ہے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے اور ارشاد فرمایا اس حسلے میں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ شب میراج جب منزلیں تیہ ہو رہی تھی تو ایک منزل پر جبرائیل نے مجھے ایک خجور دی جبرائیل مجھے لے کے گئے اور انہوں نے مجھے ایک خجور دی اور کہا کہ آپ اسے نوش فرمائیے جس سے جنب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا وجود عالم میں آیا دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیب کی روایت ہے جو عام طور سے کی جا رہی ہے اس طرح سے ہے اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اسے نوش فرمایا اور نوش فرمانے کے بعد خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنب فاطمہ زہرہ اب میں بہت لفظیں چونکہ یہ منزل عصمت ہے یہاں بہت سوچ سمجھ کے اور طول مول کے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے اس لیے اس لیے میں بہت ہی مہت ہوں کہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شہزادی وجود میں آئیں یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے چنانچہ شہزادی کے فضائل میں بہت کافی لکھا ہوا ہے شہزادی کے القاب شہزادی کی کنیت تیس کے قریب تو شہزادی کے القاب ہیں جیسے زہرہ قسیہ مرضیہ رازیہ بطول ازرا طویل فرست ہے اور ہر لقب کے پیچھے کوئی خاصیت ہے کوئی خصوصیت ہے یوں نہیں لقب دے دیا گیا ہے بلکہ یہ بامانہ القاب ہیں شہزادی کے یہ ایک موضوع ہے اس پر گفتو کرنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی ازرا کیوں کہا گیا بطول کیوں کہا گیا متحرہ کیوں کہا گیا تاہرہ کیوں کہا گیا رازیہ کیوں کہا گیا رازیہ کیوں کہا گیا اس طرح سے اور اس کے بعد پھر کنیت آتی ہے کنیت میں شہزادی کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا سب سے جو مشہور ہے ام ابیہ اپنے باپ کی ماں ام الحسن ام الحسین ام المحسن یہ سب شہزادی کی کنیت ہیں کہ جس کے ذریعے سے شہزادی کا کو یاد کیا جاتا ہے اس میں جو سب سے اہم نام ہے جسے زہرہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر آپ سے اس سلسلے پر گفتو کرنا چاہتا ہوں میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ جو شہزادی کے القاب ہیں وہ بھی بامانہ ہیں اور کنیت تو ہمیشہ اولاد سے متعلق ہے باپ سے تو اس میں جو سب سے زہرہ ہے کہ آپ کا نام زہرہ کیوں پڑا میں وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں ارز کرنا چاہتا ہوں جو عام طور سے آپ سنتے رہتی ہیں زہرہ کیوں پڑا نام القاب میں یہ مشہور ہے اور عام طور سے شہزادی اسی سے پہچانی جاتی ہیں تو ہمیں جو امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام سے اللہ محمد محمد جو ہمیں روایت ملی ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ محمد معصومہ کا عالم نام زہرہ کیوں پڑا کیوں زہرہ کہا گیا شہزادی کو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ کو اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا ہے اب اسے صرف لفظ سمجھ کر اس منزل سے نہ گزر جائیے ارشاد ہوا کہ اللہ نے اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا ہے دیکھیں عظمت ایک لفظ ایسا ہے جسے بہت زیادہ تفصیل سے جس کے بارے میں بتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں اکثر بیشتر آپ کرتے ہیں کہ بہت بہت بلند شخصیت ہے بہت عظیم شخصیت ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ چیز فائد اب جب یہ عظمت کا تصور آتا ہے تو ہم اپنی فکر کے لحاظ سے اپنے علم کے لحاظ سے اس پر غور اور فکر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہماری نظر میں وہ قابل قدر شخصیت ہو جاتی ہے سماج کی نظر میں وہ قابل قدر شخصیت ہو جاتی ہے اب اللہ جب اسے اپنے لئے استعمال کرے تو اب ہمارے پاس تو لفظیں ہیں نہیں کہ ہم اسے آپ کے سامنے بیان کر سکیں یہ عجیب مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے آپ سب اس پر فکر کریں گے کہ ہم جب اس کسی لفظ کو ڈیفائن کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو اپنے علم اور فکر کے لحاظ سے اسے بیان کرتے ہیں مگر ہمارا علم بھی محدود ہے اور ہماری فکر بھی محدود ہے تو ہم اسی حدود میں اسی لیمٹ میں اس بات کا ذکر کریں گے لیکن اللہ کے ہاں تو نہ علم کے کوئی لیمٹ حد قائم کی جا سکتی ہے نہ اس کے عظمت کی کوئی لیمٹ یا حد قائم کی جا سکتی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے اب اس عظیم نے اپنے نور عظمت سے خل کیا ہے شہزادی کو تو اب اس مسئلے کو سمجھنے کو کہتا چلوں کہ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو پھر شہزادی کی عظمت کو سمجھ نے کے لیے ہمیں کوئی پریشانی اور کوئی مشکل نہیں ہوگی بہت آسانی سے ہمیں مقام شہزادی کیا ہے عظمت شہزادی کیا ہے یہ خود سمجھ جب اللہ نے خل کیا ہے اس نور سے تو ظاہر ہے کہ ایک طرف عظمت الہی اور دوسری طرف اس کی خلقی ہوئی مخلوق ہے اور کر رہے ہیں آپ اور اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ایسا نور ہے نور فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ جس سے زمین اور آسمان روشن ہیں یعنی یہ جو نور ہم دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو روشنی دیکھ رہے ہیں ہم یہ سب کے سب عطا ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی لحبہ صلی اللہ محمد وعنی محمد ہم میں ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روک کر ذرا سا اپنی گفتگو کو ایک دوسری سمت بڑھ موڑنا چاہتا ہوں میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں اس یونیورس میں دیکھیں خواتین جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا بڑی محترم میں ہیں جناب مریم ہے جناب آسیاں ہے جناب ختیجت القبرہ ہیں یہ بڑی باشرف خواتین ہے جن کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں جناب مریم تو معصوم ہی ہیں یہ سب بڑی محترم خواتین ہیں یہ جن قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں بہتی معزز خواتین اور صاحب کردار خواتین موجود ہیں لیکن اس پوری تاریخ میں ابتدا سے انتہاد تک آپ مجھے بتا دیجئے کہ کسی کے لیے بھی اس گھرانے کو چھوڑ کر کسی بھی خاتون کے لیے کہیں یہ تذکرہ آپ کو ملتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس خاتون کو میں نے اپنے نور سے خل کیا یہ لمعہ فکریہ ہے خالق اللہ ہے لیکن کسی کو بھی چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو اس گھرانے کو چھوڑ کر یہ ذہن میں رہے آپ کے اس پر میں بھی گفتگو کروں کوئی بھی اس کائنات میں آدم تا ایدم اور جب تک دنیا رہے گی کوئی ایسا آپ مجھے بتا دیں کہ جس کے لیے اللہ نے کہیں یہ کہا ہو کہ یہ وہ ہے جسے میں نے اپنے نور سے خل کیا کوئی نہیں ہے کسی کو بھی اللہ نے اپنے نور سے خل کیا ہو اس کا ذکر نہیں ہے سوائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی خواتین الگ ہیں اور فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ الگ ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے نور سے اللہ نے خل کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ کہ خل کیا ہے تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے ایسی دلیل ہو کہ جنیا میں سامنے آس کہ میں اس پر بھی آپ کی خدمت میں گفت کروں گا پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تھوڑا آپ سمجھ لیں اور میں تھوڑے بات اور آسان کر دوں دیکھیں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ساہبان اسمت یعنی وہ لوگ کہ جو گناہوں سے محفوظ ہوں اسمت میں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے ورنہ ساہبان اسمت نہیں کہہ جا سکتے ہیں یہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوگا پھر وہ دائرہ اسمت میں نہیں رہے گا اسی لیے ہم جن رہبروں کو جن شخصیتوں کو اپنا رہبر مانتے ہیں انہیں صاحبان عصمت کہتے ہیں اس لیے صاحبان عصمت کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک اور باگیزہ رکھا ہے یہ بات ہوئی اب جناب دوسری چیز 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 ہے کہ عدم اسمت میں گناہ کے امکانات پائے جاتے ہیں ہے یا نہیں لیکن جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی اسمت کی ذمہ داری خود قرآن مجید نے لی ہے یعنی قرآن مجید میں آئے تطہیر خود ان کی پاگیزگی کی ان کے بے گناہ ہونے کی ان کی صاحب عصمت ہونے کی دلیل ہے تو فاطمہ زہرہ کی شخصیت دنیا کی خواتین سے بالکل الگ ہے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی دنیا کی خواتین کے لئے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس میں میں کر رہا ہوں اس لئے کہ دیکھئے ہمارے یہ مسلمہ ہے چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں چاہے ہمارے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو وہ سب کا یقین ہے کہ رسول کسی خاص امت یا کسی خاص فرقہ یا مسلک نہیں ہے بلکہ رسول کائنات کے لئے رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے اب اسے کوئی ایکسپٹ کہیں نہ کریں یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ دوں کہ صاحب صرف مسلمانوں کے لئے رسول بن کے آئے ہدایت کے لئے ایسا نہیں ہے وہ آلمین کا کے لئے ہدایت بن کے آئے ہیں اور صرف ہدایتی نہیں ہے جناب یہ تو قرآن مجید نے خود اپنے پیغمبر اکرم کی پوری زندگی کو ڈیفائن کیا ہے کہ رحمت للعالمین ہے ذرا غور فرمایا آپ نے رب للعالمین ہے آلمین کا رب ہے اب یہ لفظ رب گفتگو چاہتا ہے اس کے لئے بھی درکار ہے گفتگو کہ یہ بتایا جائے کہ رب کہتے کسی ہیں رب کے معنی و مفاہم کیا ہیں تو عالمین کا رب ہے اور عالمین کے لئے رحمت ہے اب اسے کوئی معنی نہ مانی یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم اس کی رحمت کو محدود نہیں کر سکتے ہیں جو بھی طلب گار رحمت ہوگا جسے بھی توفیق الہی ہو جائے وہ در پیغمبر اکرم سے مایوس نہیں پلٹ سکتا ہے اسے ادائد ہے اور اسے اقینا دامن رحمت میں پیغمبر لے لیں گے اب یہ توفیق کی بات ہے رحمت کے بھی مختلف مدارش ہیں یہ رحمت جو ہم سمجھ لیتے ہیں ایک لفظ آسانی سے ایسا نہیں ہے اسے بھی ایک دیفنیشن کی ضرورت ہے اس کی بھی تعریف کیا ہے اسے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے تو فاطمہ زیرہ میں بہت بریف میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر میں بات کو ختم کر دوں جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور خواتین سے بالکل الگ شخصیت ہے یہ اللہ کے عظمت کے نور سے جسے نور عظمت آپ کہتے ہیں اس سے ان کی خلقت ہوئی ہے اب دوسرا اس جب آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے باتیں آپ سے کہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور سے خلق ہوئی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اپنی اس مخلوق کو دنیا میں خلق کی ہوئی مخلوق سے بہت الگ ہے ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے تو یاد رکھئے دیکھئے ہمیں جو کچھ حاصل ہوگا وہ ان کی زندگی سے حاصل ہوگا اسے دیکھ کے حاصل ہوگا مثلا ایک شخص کہ میں بہت تعریف کر رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے اور اس کے اس کی تعریف کے قلابے ملا رہا ہوں اور بلکل یہ ثابت کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ بمبئی شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے یہ نہیں تو یہ پتا کیسے چلے گا یہ تو تھیورٹیکل بات ہو گئی گفتگو ہو گئی جب تک وہ کوئی عمل کر کے نہ بتائے ایکشن نہ ہو اس کی زندگی میں عمل نہ ہو ایک شخص کو ہم کہیں صاحب بڑا سخی ہے لیکن اس وقت تک سخاوت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ نہ کر دے جب تک وہ بتا نہ دے تب ہی پتا چلے گا کہ بھئی سخی ہے کوئی ہمدرد ہے کوئی غریبوں کا سہارا ہے تو یہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں اس وقت تک سننے سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو اب دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں پہلی بات کہ خود پیغمبر اکرم کی نظر میں فاطمہ زہرہ کی کیا حیثیت تھی بہہیثیت باپ اور بہہیثیت نبی دیکھئے جناب فاطمہ زہرہ کے لیے آپ نے سنا ہے کہ بہت زیادہ پیغمبر اکرم کو عزیز تھی بہت چاہتی پیغمبر بھی بہت چاہتے تھے اور ظاہر ہے کہ شہزادی کچھ اتنی محبت کرتی تھی کہ باپ انہیں ام ابیہ کہتا تھا ام ابیہ کیا مطلب ہے یعنی اپنے باپ کی ماں چونکہ پیغمبر اکرم کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت تو جو وہ اصل ایک محبت ماں کی ہوتی ہے جو مامتہ ماں کی ہوتی ہے جو پیار ماں کا ہوتا ہے وہ پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ دن تک نہیں مل سکا یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو پیغمبر اکرم اپنی ماں کہتے تھے ام ماں کہتے تھے اور جب تک باہیات رہی وہی سلوک پیغمبر کا جناب فاطمہ بنت اسد یعنی مولا اکانات حضرت علی ابن ابی تالیب کی والد ماجدہ چچی تھی حقیقی چچی تھی لیکن بلکل حقیقی ماں کی طرح اب یہ بھی دیکھئے اسے اتفاق کہیں یا جو کہیں کہ اس گھر کے فاطمہ ہی ملے چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ دو شخصیتوں کے انتقال کے بعد پیغمبر اکرم کو مکہ معظمہ میں بڑی پریشانیاں اور بڑی مسیبتیں جھیلنا پڑی ہیں جناب ابو طالب کے انتقال ان کی وفات کے بعد اور جناب خدیجہ ترل کبرہ کی وفات کے بعد بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑیں جناب تو بڑی مختصر سے عمر میں انتقال ہو گیا اور ماں کی محبت جو ملنا چاہیتی چاہیے تھا وہ نہیں ملسکی پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ سے جو محبت پائی یا جس محبت کا احساس کیا وہ محبت وہی محبت کا مبیش تھی جو ایک ماں سے ملتی ہے اور جب اس محبت کا احساس ہوا تو آپ نے شہزادی کے لئے فرمایا ام ابی اپنے باپ کی ماں تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو بہرحال اس وقت اس عرب میں کہ جہاں لڑکی زلت کا سبب بنتی رہی ہو اور زندہ دفن کرتی جاتی رہی ہو اس ایسے ماحول میں پیغمبر کو اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی بھی اس طرح کی بیٹی دی کہ اے پیغمبر اکرم اسے امی ابیہ کہتے ہوں اور صرف یہ نہیں جناب عزبت دیکھئے جب شہزادی آ جاتی دی بڑا مشہور واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں تو اپنی جہاں سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جہاں بٹھاتے تھے اور یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک یا فرقے کے کتابوں میں پائی جاتی ہو بلکہ عام طور سے عالم اسلام نے اس بات کو لکھا ہے اور میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں ہوں یہ روایت یہ مجھے واقعہ ملا جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے حالات جب میں دیکھ رہا تھا جس میں بھی ملا کہ دیکھ روز حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تشریف لائیں یہ خود حضرت ابو بکر نے نقل کیا اس واقعے کو جناب فاطمہ ظہرہ تشریف لائیں پیغمبر اپنی جہاں سے کھڑے ہو گئے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بڑھ کے جناب فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اسے چوم اور چوم نے کے بعد جناب فاطمہ ظہرہ کو اپنی جہاں بٹھایا پھر جب جناب فاطمہ ظہرہ چلنے لگی تو پیغمبر اکرم کچھ دور یعنی گھر کے اندر ہی دروازے تک یا جہاں تک بھی ہو اس فاصلے تک پیغمبر اکرم چھوڑنے کے لیے جناب فاطمہ ظہرہ کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور جب رخصت ہو رہی تھی تو پیغمبر اکرم نے پھر جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا بوسہ دیا اسے چوم اور رخصت کر دیا یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا جب آکے پیغمبر اکرم پھر تشریف فرما ہوئے تو حضرت کہ آپ کھڑے ہوئے اپنی جہاں سے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما اور اس کے بعد اپنی جہاں بٹھایا اور پھر آپ رخصت کرنے کے لیے گئے اور رخصت کرتے وقت آپ نے ہاتھ کو پھر چوما یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم نے صرف مختصر سے جملے اور فرمایا ہے کہ یہ حکم ربی ہے یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں فاطمہ جب آئے تو اس طرح اٹھوں اور اپنی جہاں بٹھاؤں اور ان کے ہاتھ کو بوسا دوں اور انہیں رخصت کروں ان کے ہاتھ کو بوسا دوں یہ ہے عظمت فاطمہ دیکھئے عزیز و کسی کہ عظمت کا اقرار یا کسی سے محبت کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے یا بیٹی سے محبت ہو جو ایک فطری چیز ہوتی ہے بھائی کو بھائی سے محبت ہو یا بھائی کو بہن سے محبت ہو یا بہن کو بھائی سے ہو یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے جو عام طور سے آپ انسانوں کے اندر پاتے ہیں اور ایک محبت ہوتی ہے وہ خصوصیات کی بنا پر ہوتی ہیں جب تک وہ خصوصیات پائی نہیں جاتی ہیں نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے نہ اس کی کوئی تعظیم کرتا ہے اور اس خصوصیت کا تعلق نہ تو خون سے ہوتا ہے نہ کسی اور رشتے سے ہوتا ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے خصوصیت جس کا وہ اظہار اپنے عمل سے کرتا ہے اور باعث سے تعظیم قرار پاتا ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی رہے تھے یہ اس لیے نہیں تھی کہ زہرہ کا خونی رشتہ پیغمبر سے تھا باپ بیٹی کا رشتہ تھا اگر باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے درمیان میں یہ سنت نبی قرار پاتی کہ جب اس کی بیٹی نبی کے پاس آتی تو نبی جب اس کی باپ کے پاس بیٹی آتی تو باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا لیکن کہیں بھی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے علاوہ کوئی بھی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہو رہا ہو اس لیے کہ پیغمبر کا ہر عمل دو چیزوں سے خالی نہیں ہے یا تو فرض واجب کی حیثیت رکھتا ہے اور یا سنت کی حیثیت سے رکھتا ہے تو کسی بھی باپ کا اپنی بیٹی کے تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہونا اور پیغمبر اکرم کا اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور جگہ پٹھانا اور ہاتھ کا بوسہ دینا اور رخصت کرنا اور پھر بوسہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعظیم بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی کچھ اور وجہ ہے جس وجہ سے اس کی یہ تعظیم کی جا رہی ہے ورنہ ہر مسلمان اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا ہے یا نہیں اور بہت سی چیزیں ہیں اس سلسلے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ خصوصیت صرف اس گھر کے لیے ہے اور کہیں نہیں ہے عزیزان اگرامی قدر یہ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے نظر میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے فاطمہ ذہر آپ دیکھئے عظمت اور مرتبہ کیا ہے شہزادی کا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بزت منی یہ متفقل حدیث ہے سب ہی نے میرا حصہ ہے ٹکڑا ہے میرا جز ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی یعنی فاطمہ زہرہ کو اگر کسی نے عذیت دی تو اس نے نبی کو عذیت دی اور اللہ کو عذیت دی عزیز یہ جناب فاطمہ زہرہ کے مراتب کو سمجھنے کے لیے کم ہے یہ کہ اتنی باعظمت شخصیت کے جس کے لیے خود پیغمبر اکرم اشارت فرما رہے ہیں قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ ذکر ہے آیت تدھیر میں ذکر ہے سورة الانسان سورة دہر جسے کہتے ہیں اس میں ذکر ہے آئے مبائلہ میں جناب فاطمہ زہرہ موجود ہیں آپ اس میں ذکر دیکھ لیں قرآن مجید میں ہے بہت سے مقامات پر یہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں تاکہ آج جس کی ولادت کا دن ہے اس کی عظمت کیا ہے اس پر فکر کی جائے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ فاطمہ کس عظیم شخصیت کا نام ہے عزیز آنے کے رامی قدر اس سے تھوڑا ہٹ کے اب آئیے آپ یہ زندگی پیغمبر اکرم یعنی ماں کے وفات کے بعد کی ہے یعنی جب اتنے مادر میں تھے اور اس کے فضائل ہیں جو سکر کیے گئے ہیں گفتو کرنا ماں سے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز گر گئی ہجرے میں اور نظر نہیں آ رہی ہے تو کچھ اس قدر نور پھیلتا تھا کہ وہ کھوئی ہوئی چیز یا گری ہوئی چیز نظر آ جاتی تھی کتاب بھری پڑی ہوئی ان تمام واقعات سے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا وقت نکال کے ان واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ پتہ تو چل سکے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی منظرت کیا تھی کیا عظمت تھی پروردگار کی نگاہ میں کیا جگہ تھی ان کے ان کے لیے اب جناب دوسرا رخ دیکھ لیجے کیا ہے دنیاوی نظر سے ہم دیکھیں کس باپ کی بیٹی ہیں آخری نبی جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہو اس باپ کی بیٹی ہیں کہ جس سے پہلے صرف ذات واجب اور کچھ نہ تھا کوئی چیز کائنات میں خلق نہیں کی گئی تھی اس باپ کی بیٹی کے جس کی خلقت نور سے ہوئی اور جس کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بڑے باپ کی یعنی دولت مند افراد کی بیٹیوں کے مزاج کیسے ہوتے ہیں اور یوں بھی ہر بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے باپ کی جو بھی حیثیت ہو لیکن جو ما شاء اللہ جنہ اللہ نے نوازہ ہے مال و دولت سے جنہیں اس نے سماج سوسائٹی معاشی آسودگی عطا کیا ہے سب کچھ ہے ان گھر کی بیٹیوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے بنسبت ان گھر کے جو قربت میں پلتی ہیں اب ایسا شخص کہ جس کی حکمرانی اس کائنات پر ہو اور حکمرانی بھی اس کائنات پر اس طرح کہ اگر اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اگر اشارہ کر دے تو ڈوبتا ہوا سورج پھر نکل آئے اُبھر کے شباب کی منزل پر آ جائے ایسا شخص کہ پتھر اٹھا لے تو تذبیق کی آواز آنے لگے ایسا شخص جو راستہ تیہ کرے تو عبر سایہ فگن ہو جائے ایسا شخص جو خوش چشمے پر قدم رکھ دے تو یوں چشمہ جاری ہو جائے کہ جیسے کبھی خوشکی نہیں ہوا تھا ایسا شخص جو خوشک درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور کلی کر دے پانی سے تو اس طرح درخت سوکھا ہوا سرسبز اور شاداب کہ اس سے پہلے کسی نے ذائقہ نہیں چکھا ہو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ سہر جائے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے آپ مجھے بتائیے کہ اس کی بیٹی کا مزاج کیسا ہوگا اس کی بیٹی کا مزاج کیسا ہوگا لیکن شاید سننے والوں کو یہ تاجب ہو کہ اس کی باپ سے کوئی فرمائش کی اور نہ کبھی بابا سے کوئی شکایت کی کسی چیز کی اور صرف یہ نہیں پوری زندگی لباس میں پیون سے پیون لگتے رہے ایک چادر ہے اسی سے پردہ بھی ہے وہ ہی بستر پہ بھی ہے گھر کے اندر فاقے پر فاقے ہو رہے ہیں دو دو تین دن ہو جائے چولہ روشن نہیں ہوتا تھا لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ کبھی بابا سے کوئی شکایت کی ہو یا شوہر سے کوئی شکایت کی ہو اچھا یہ بھی نہیں کہ بچے نہیں تھے اللہ نے دولت اولاد سے بھی نوازہ تھا دو بیٹیاں دو بیٹے اگر باپ اور ماں حالات سے کچھ سمجھوتا کر لیں تو بچے ذرا مشکل سے ان باتوں کو مانتے ہیں لیکن کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ بچوں نے کبھی ماں سے کوئی شکایت یا باپ سے کوئی شکایت کی ہو دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف کسی ایک مذہب اور مسلق کے لوگوں شاید یہ ایک میسج ہو دنیا کے لیے کسی ایک مذہب اور مسلق کی بات نہیں ہے اس لیے کہ چاہے جس مذہب اور مسلق سے یا چاہے جس مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو اور چاہے دین پر مانتا ہو یا مذہب پر مانتا ہو ایتیزت ہو اس کا یقین ہو مذہب کسی مذہب پر نہیں کوئی بھی ہو لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر گھر میں پائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا حصہ ہے میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی ایک مسلق اور فرقے کے لیے نمونہ عمل نہیں ہیں بلکہ اس کائنات میں دنیا انسانیت میں ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہیں اتنے بڑے باپ کی بیٹی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب شادی کر رہے تھے جناب فاطمہ زہرہ کی تو ہر باپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ بہترین طور پر طریقے پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرے تو ایسا شخص جس کی حکومت اس کائنات پر یونیورس پر زررے زررے پر ہو اور اللہ کا جو محبوب ترین بندہ ہو اور یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کے لئے اس نے اس کائنات کو یونیورس کو خلق کیا ہو جس کی محبت میں وہ اگر یہ کہہ دیتا پرودگار میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہیں بہت سے بیاء اور مرسلین آئے ہیں بہت سے ریفارمر سا آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سب سے بہتر طور پر میری بیٹی رخصت ہو کہ اس طرح کی رخصتی کسی باپ نے نہ کی ہو اور نہ کر سکے قیامت تک جب تک انسان رہے تو کیا نہ ہوتا ہم دار ایک کہے گا کیوں نہیں ہوتا تھا لیکن دنیا کے لیے جو مثال بن کے آتے ہیں جو اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے ایکشن سے دنیا میں ایک مثال پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک نظیر پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ اسے غریب دیکھ کے بھی اپنا لیں اور شاہ بھی دیکھ کے رش کرنے لگے اس حیات کو اور جب اپنی بیٹی کو پیغمبر اگرم نے رخصت کیا ہے تو جہز میں کچھ نہیں تھا کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے اشش کیا جائے اس وقت کی جو ضرورت اہم تھی وہی دی گئی چاہتے تو ایک بہترین مکان بنوا کے دے سکتے تھے صرف کہہ دیتے اس وقت مسلمانوں سے کہ میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں مجھے داماد کو ایک بہترین مکان بنا کے دینا آج کل دیکھئے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو فلیٹ پہلے خرید کے دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو جب بیٹی الگ ہونا چاہے پہلی سے الگ کر دو وہ الگ رہے لیکن نہیں چند مٹی کے وقت ایک چمڑے کی خال ایک اڑھنے کا سامان یہی سب چیزیں تھیں جو دے کے رخصت کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک اگر غریب بھی ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو یہ کہ سکے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس لیے کہ کائنات کے اتنے بڑے امیر نے اپنی بیٹی کو یہی سب چیزیں دے کے رخصت کیا تھا تو ان کی زندگی مثالی زندگی ہوتی ہے شہزادی نے کنیز لا کے دی گئی خادمہ لا کے دی گئی میٹ لا کے پیغمبر اکرم نے دیا آج جس گھر میں نوکرانی ہوتی ہے یا میٹ ہوتی ہے صبح سے شام تک بس ایک مشین بنی رہتی گھر کا کام کرنے کے لیے لیکن جب جناب فاطمہ زہرہ کو فضائق کنیز کی حیثیت سے دی گئی تو ایک روز شہزادی خود گھر کا اپنا کام کرتی تھی چاہے وہ برطن صاف کرنا ہو اور چاہے جھاڑو دینا ہو اور چاہے کپڑے دھونا ہو اور چاہے کھانا پکانا ہو ایک روز شہزادی کرتی تھی اور ایک روز فضائق کرتی تھی ہم اپنے نوکروں کو اپنے میٹ کو اپنے ساتھ دسترخان پر نہیں بٹھاتے کھانا نہیں کھلاتے ہیں وہ بیچاری الگ کھاتے ہیں لیکن تاریخ کا کوئی واقعہ ایسا بتا دیجئے کہ شہزادی نے خود اور اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو لے کے الگ کھا لیا ہو اور فضائق سے کہا ہو کہ ابھی تم کھا لینا بعد میں نہیں فضا وہ کنیز بھی اسی دسترخان پر ساتھ بیٹھتی تھی اور خاص کر مسلمانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو سورة الانسان جسے سورة حلطہ کہتے ہیں یا سورة دہر کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے اسے پڑھ لیجئے اور اس کی تفسیر اس کا انٹرپریشن کیا ہے کہ یہ سورة کیوں نازل ہوا کس لیے نازل ہوا اور اس سورة میں کون کون لوگ شامل ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں خود جسے نوکر غلام کہا جاتا تھا یا کنیز جو ہیں یہ دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بن کے آئی ہیں میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں اور جب بھی جناب فاطمہ زہرہ کے سلسلے میں مجھے موقع ملتا ہے کچھ ارز کرنے کا تو میں اس بات کو کہتا ہوں لوگوں سے کہ آج اس بات کی بہت سرورت ہے چونکہ دنیا ایک انتشار کا شکار ہے ایک پریشان آپ دیکھیں ہر ایک ٹینس نظر آتا ہے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ اسے باہر سکون ہے نہ گھر میں سکون ہے میری سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے سب کچھ تو ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جس دکھانے کے لئے کہہ دے لیکن اندر کی بے اعتمنانی جو ہے پریشانی جو ہے وہ چہرے پر جھلک کر آ جاتی ہے یہ ضرورت ہے کہ آج کا دن جسے یوم مادر بھی کہا جا رہا ہے چونکہ دنیا نے ایسی ماں بھی نہیں دیکھی یہ جیسے فاطمہ زہرہ تھے اور جس طرح سے اپنے بچوں کو اپنے آگوش عصمت میں ان کی پرورش کیا ہے اسے یوم مادر بھی کہا جاتا ہے آج کے دن کو دنیا کے سامنے عام کرنا چاہیے بتانا چاہیے اور جگہ جگہ پر حضرت فاطمہ زہرہ کے اس مثالی کردار کو پیش کرنا چاہیے اٹھارہ سال کی عمر میں ایسا کردار پیش کر دیا اللہ گوا کہ ساٹھ ستر ساتر سال کی خواتین بھی جب اسے سنتی ہیں تو آش کرتی ہیں کہ ایسا کردار ضرورت اس بات کی چونکہ ہم کیا بتائیں ہم آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم فکری طور پر اتنا محدود ہو گئے ہیں یا ہماری فکر کا کینوز جو ہے وہ اتنا سکر چکا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھی خانے میں بات دیا اور ان کے اہل بید کو بھی خانوں میں بات دیا ہے کہ نہیں ان کو وہ چاہتے ہیں لہٰذا ان کا ذکر نہ کرو ان کو وہ چاہتے ہیں لہٰذا ان کا ذکر نہ کرو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا وہ آفا کی پیغام جو پوری کائنات کے لیے آیا تھا اور رہتی دنیا تک آیا تھا جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ضرورت مند اور فائدہ مند ہے ہم اسے دنیا تک پہنچا ہی نہیں پائے ہم نے بریک لگا دیا ہم نے اسے روک دیا اس کی فریکوینسی کو کم کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس صحیح اسلام کو جو عملی اسلام ہے جو پریکٹیکل اسلام ہے جو انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے آیا ہے جو معاشرے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے جو انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے آیا ہے ہم چونکہ اتنا بڑھ چکے ہیں کہ ہم اسے پہنچائی نہیں پائے اور نہ پہنچانے کی وجہ سے آج اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسلام کیا ہے اسلام نام ہے پیغمبر اکرام اکرم کی پوری صیرت کا اسلام نام ہے ان کے اہل بیعت کی پوری صیرت کا اسلام نام ہے ان کے اصحاب منتجبین کی پوری صیرت کا اگر ہم نے بیان کریں یا وہ کیوں بیان کریں جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کو نہیں پیش کر رہے ہیں عزیز آن اگرامی زینبیہ چینل کا یہ مقصد ہے ہمارا یہ حدف ہے زینبیہ چینل کا کہ ہم دنیا کے سامنے ان آکے رکھی ہے وہ اسلام نہیں ہے اصل اسلام ان کی صیرت ان کی حیات ہے ان کی زندگی ہے جو دنیا کے سامنے ہے جس نے انسان کو کچلنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ انسان کو حیات دینے کی کوشش کی ہے زندگی دینے کی کوشش کی ہے اور ان شخصیتوں کا ذکر بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی چونکہ ہماری فکروں میں زنگ لگ جاتا ہے نا سوچتے سوچتے ادھر ادھر کی باتوں میں تو ان کا ذکر اکثر و بیشتر ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے فکر میں ہماری عقلوں میں جو رست لگ رہا ہے جو زنگ لگ رہا ہے وہ زنگ صاف ہو سکے وہ رست صاف ہو سکے میں دعوت فکر دیتا ہوں ظاہر ہے کہ پچاس پچپن منٹ کی گفتگو میں حق نہیں ادا ہو سکتا ہے آپ پڑھئیے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا متعلیہ کیجئے فرقوں میں بٹھ کے نہ متعلیہ ان کی زندگی کی سٹڈی کیجئے متعلیہ کیجئے اور اسے دوسروں کے سامنے پیش کیجئے تاکہ ہم بھی بہتر بن سکیں ہماری بھی زندگی پر سکون ہو سکے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بس چلتے چلتے خدا حافظ کہتے کہتے میں دعا گو ہوں کہ بنت نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیدی بیٹی کے تصدق میں پروردگار تو اس مولک بیماری کرونا وائرس سے تمام انسانیت کو عالم انسانیت کو اپنی حفاظت میں رکھ جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے دور کر دے اور ہمیں توفیق عطا خصوصی طور پر ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری ماں کو یہ توفیق عطا فرما کہ اپنی زندگی میں صیرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ کو جگہ دے کر اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں اور دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں وَعَلَيْكَ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاوتُونَ